اکبر نے اتنا رویا اتنا رویا کہ پورے چہرے سانسو بیٹھے ہوئے ریش مبارک تک آئے ریش مبارک سے ٹپکتے ہوئے سینے پر ٹپکنے لگے عالم یہ تھا کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا کسی نے سوال کیا یا ابا بکر صدیق یہ رونی کی وجہ کیا گی آپ کیوں روتے ہو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے ساتھیوں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے کانوں کے اندر چڑیوں کی چہ چانے کی آواز آئی میں ان کے آواز کو سن کر رو رہا ہوں کہا حضور یہ بھی کوئی بات ہے وہ تو چہ چاہ رہی آپ رو رہے پر میں اس لئے روتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان کے اندر جب ان چڑیوں کو اٹھایا جائے گا تو ان سے ان کے عمل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا ان سے پوچھا نہیں جائے گا کیا عمل لے کر آئی ہے کون سا عمل کر کر آئی ہے انہیں تو مٹی بنا دیا جائے گا لیکن میں اس لئے روتا ہوں جب قیامت کے میدان میں کھڑا رہوں گا تو اللہ صدیق سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھیں گا اس کی صبح و شام کے بارے میں پوچھیں گا اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گا تو اس دن کو یاد کر بھی روتا ہوں سوچو جڑا کیا کبھی ہمیں بھی رونا آتا ہے ہاں آتا ہے کب آتا ہے جب مال چوبی ہو جائے جب نقصان ہو جائے جب گھاٹا ہو جائے پیٹ میں درد ہو تو روئے کوئی بیمار ہو جائے تو روئے مال سے جدائی ہو تو روئے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں کیا کبھی نبی کی محبت میں بھی روئے کیا کبھی اللہ کے خوف میں بھی آنسو گرے ہیں کیا کبھی قیامت کے دن کو بھی یاد کر کے رویا ہے کیا کبھی اپنے قبر کو ریاد کر کے رویا ہے کبھی نہیں وہ عثمانِ غلی تھے جب قبرستان سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں اتنا روتے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے رونے کی عالم یہ ہوتا کہ کئی کئی گھنٹوں تک روتے پھر ان کو دیکھ کر جتنے ہوتے سب رویا کرتے کسی نے پوچھا تھا یا امر المؤمنین عثمانِ غلی رضی اللہ تعالی آپ قبروں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں عثمانِ غلی فرماتے میرے ساتھیوں اس لئے روتا ہوں کہ یہ دنیا کی آخری منزل قیامت کی پہلی منزل گئے جو اس منزل میں پکڑا گیا قیامت کی ہر منزل میں پکڑا جائے گا عثمان اس لئے روتا ہے کہ کئی اس قبر کے درس کی پکڑنا ہو جائے آج تو ہم بڑی بے خوفی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آرحال یہ ہے ہمیں نمازوں کے لئے وقت نہیں ملتا لیکن گھوٹوں کے لئے کرکیٹ کے لئے خیل کوت کے لئے بڑا وقت تو ہوتا ہے مسلمانوں صرف جلسے جلوس کے نام پر اپنی پہچان نہ بناو اس لئے کہ یہ دور ایسا پر فتن دور ہے کہ لوگ نمازیں دکھا دکھا کر ایمان چھن رہے گے لوگ تسبیح دکھا دکھا کر تمہیں نبی کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بیچ آئے ہم خود نمازی بن جائے کیوں لوگوں نماز کے دعوت لے کر آئے ہیں جب ہم خود نمازی رہے گے تو کون ہمارے پاس نماز ہم نماز نہیں پڑھتے اس لئے ہمارے بیچ آتے ہیں ہمیں نماز کے دعوت دیتے ہیں ہمارے بیچ آ کر دبلیگ اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم اپنے علماء سے دور رہے ہیں ہم اپنے قرآن مقدس سے دور رہے ہیں دین سے دور جا رہے ہیں بدلو اس توج کو بدلیں گے انشاءاللہ اتنی تھنڈی آواز نہیں زور سے بولو سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ جا آپ پر عقیدہ سوار نہ جانتی ہے محیر پر عامال کی درستگیو کی تعلیم بھی دیتی ہے کہ عامال پر اچھے بنیا ٹھیک انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو میں ارز کرنا تھا وہ پڑوسی ارز کرتا ہے شیخ شبلی کی بارگاہ میں کہ کیا بتاؤں بڑی قیمت عجیب تھی حال یہ تھا کہ مجھے جب قبر میں دخل کیا گیا احباب مجھے چھوڑ کر شیخ شبلی اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میری قبر کے اندر ایک کھلچل سے ہوئی دمک قبر کے اندر محسوس ہوئی میں نے دیکھا کہ منکر نکیر دو فرشتے اپنے ناکنوں سے اور داتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے میری قبر کے اندر آئے منکر نکیر یہ موت کے فرشتے یہ قبر کے دو فرشتے ہیں سوال و جواب کے لئے سوالات کے لئے آتے ہیں جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر کا حال یہ ہے ان کی آنکھیں ان کے ناکوں کے نتنے ان سے آگ نکلتی ہوں گی ہاتھوں کے ناہون بڑے بڑے ہوں گے ان کی موہ کے دات بڑے بڑے پوری جسم پر بڑے بڑے سیاہ بال پورا جسم کالا ایسی وحشتناک صورت انسان دیکھے تو ڈر جائے وہ شیخ شبلی کی بارگاہ مرز کرتا ہے کیا بتاؤں جب وہ فرشتے قبر میں آئیں ایک پیر رکھا پوری قبر ہیلنے لگی قبر کے اندر دمک ہوئی پیدا اس کے بعد ایک فرشتے نے پکڑا کہا من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے کہا اسی صورت تو پہلی بار دیکھی تھی دیکھ کر اتنا ڈر گیا اتنا ڈر گیا سب کچھ بھول گیا کچھ یاد نہ آیا انہوں نے موقع نہیں دیا ٹائم نہیں دیا کہ چلو یاد آئے تو بتانا نہیں فورا دوسرا سوال کیا ما دینوں کا تیرا دین کیا رہی کہا مجھے کچھ یاد نہ آ رہا تھا میں تو ڈر چکا تھا پھر انہوں نے کہا ما کنت تقولو فی حق شان رجول اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اس نے کہا شیخ شبلی حالت یہ تھی کہ میں کنارے کھسکنے لگا فرشتے نے کہا تیری زبان پر جواب اس لئے نہیں آتے کہ تیری زبان دنیا کے اندر فیش کھلامی میں مقتلہ تھی تو گناہ کرتا تھا اس لئے جواب نہیں آتے اب سن تجھ پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا فرشتے نے ایک لوہے کا گز اٹھایا ہتوڑا اٹھایا اور اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے اللہ حقی یادو اللہ اللہ